بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پہلے کی بات ہے کہ علم حاصل کرنے کے لئے دور دراز سفر کرنا پڑتا تھا ایک بڑے دار العلوم میں جہاں وزیر اور گورنر بڑے لوگوں کے بچوں کے علاوہ غریب لوگوں کے بھی ذہین بچے بھی پڑھتے تھے اسی میں یعنی دار العلوم میں وزیروں کے بچوں کے ساتھ ایک غریب کسان کا بیٹا بھی پڑھتا تھا علم حاصل کرنے کے بعد بچے اپنے اپنے علاقے میں چلے جاتے تھے کسان کا بیٹا بھی گاؤں واپس آ گیا اس علاقے میں ہندوں کا راج تھا اس میں علم کی کوئی قدر و قیمت وہاں نہ تھی کچھ مدت یعنی ماں باپ بھی فوت ہو گئے یہ لڑکا بچارہ کام تو کوئی اس نے سیکھا ہی نیا تھا ماں باپ نے شادی کر دی تھی شادی کے بعد بیوی بچوں کی ذمہ داری سر پر پڑ گی اس کا گاؤں دریاؤں دریاء کے کنار آباد تھا کئی دفعہ فاقہ کرنے پڑتے تھے ایک دن اس کی بیوی نہیں سمجھایا کہ آپ کے دار علوم میں بڑے بڑے لوگ ان کے بچے پڑتے تھے کیوں نہ آپ دریاؤں جاؤ ان سے کوئی ضرورت حاجت بیان کرو جو اس وقت ہے کسان نے حمد پکڑی کیونکہ وہ بڑے عرصے بعد وزیر و دوست سے ملنے جا رہا تھا دوسرے دن صبح صویرے وزیر سے ملنے تیار ہو کا نکلا دریاء پار گیا اور شام کے وقت پہنچا وزیر پادشاہ سے کسی امور پر مشاورت کے وجہ سے نہ مل سکا البتا اس کے ملازم نے اس کا مہمان خانے میں ٹھہرا دیا رات کا کھانا وزیر نے بادشاہ اور کسان کے بیٹے نے وزیر کے مہمان خانے میں کھایا صبح نماز کے وقت محجد میں دونوں کی ملاقات ہوئی نماز کے بعد دونوں نے باچیت کی پھر کسان نے اپنی حاجت بیان کی کہ میری کچھ مالی مدد کرو میں اور میرے بیوی بچے کئی دن سے فاقے پر ہیں کچھ نہیں تو فوج میں سپائی بڑھتی کراؤں وزیر نے کچھ دیر سوچا اور گھر جا کر علماری میں ایک چاندی کا سکہ لا دیا اور کہا اس وقت میرے پاس یہی ذاتی رقم ہے اور جنگ کے وجہ سے خزانے سے رقم نہیں نکل سکتی اور تم کو فوج میں بڑھتی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کمزور ہو ایندہ پھر کبھی آنا تو میں تمہاری مدد کروں گا یہ چاندی کا سکہ میری اپنی محنت کی کمائی ہے جو ہی کہہ کار وزیر چلا گیا اور قسام بھی بہت خفا تھا کہ اس سے بہتر تھا کہ نہ ہی آتا لیکن اس بات پر مطمئن تھا کہ چلو چاندی کا سکہ تو جے میں موجود ہے اس سے کوئی روزگار کرتا ہوں دریانچہ تو مچھیروں نے بڑی مچھلی ہاتھ میں پکڑے ہوئے جا رہے تھے اس نے سوچا کہ چلو اس سکے سے مچھلی خرید لوں تاکہ بھوک مٹ جائے اس نے مچھلی خرید لی مچھیرے بھی مچھلی فروخت کرنا چاہتے تھے لہٰذا انہوں نے چاندی کے سکے کے آوز مچھلی فروخت کی مچھلی مچھلی لے کر کسان افسردہ گھر گیا تو سب نے پوچھا کہ وزیر نے تمہاری مدد کی یا نہیں وہ بہت تھکا ہوا تھا اس نے کسی سے بات نہیں کی اور مچھلی پکانے کا کہا اس کی بیوی مچھلی صاف کر رہی تھی کہ مچھلی کے پیٹ میں ایک چمکدار چیز نکلی جسے صاف کیا تو ملوم ہوا کہ وہ ایک پیش و قیمت لال ہے اس کی بیوی نے سوچا کہ وزیر بڑا ہوشیار آدمی ہے اس نے مچھلی کے اندر رکھ کر اس لیے دیا کہ ڈاکو سے لوٹ نہ لیں اور اس کے گاؤں میں مشہور نہ ہو جائے کیونکہ گاؤں میں ایک اگر سوئی گرتی ہے تو چند لمحوں بعد اس کی خبر بھی گاؤں والوں کی ہو جاتی ہے اس کی قدر قیمت تو جہوری کو پتا ہوگی اس سے نے حوث پر قابو پایا اور تحمل سے مچھلی تیار کی کھانا کھانے کے بعد کسان کی بیوی نے وزیر کی تعریف کی اور ساری بات کہہ دی اور اس کی ساتھ پیش کیمت لال سامنے رکھا کسان کی بیوی یہ سمجھ لی تھی کہ یہ مچھلی وزیر نے دی ہے جبکہ کسان نے تو خریدی ہوئی تھی اس نے یہ لال اگلے دن کس جہوری کو دکھانے کے بہانے گھر سے سیدھا وزیر کی گھر گیا وزیر بھی حیران تھا کہ کسان اچانک میرے گھر کیوں کسان نے وزیر کو ساری بات بتائی اور لال بھی اس کو پیش کیا وزیر نے لال کو دیکھ کر حیران رہ گیا کسان نے کہا کہ تمہارے چاندی کے سکے میں بڑی برکت تھی وزیر سوچنے لگا اور اچانک چونک گیا کسان نے وزیر پوچھی تو بتایا کہ وزیر بننے کے بعد میں اکثر سلطنت کے خفیہ دورے گھرتا تھا تاکہ عوام کی ضرورت و حاجت کا پتا چلے ایک دن مزدور کے بحث میں دورے میں مصروف تھا اسمان پر بادل آ گئے بارش کا مکان تھا ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ کسی وقت بھی بارش ہو سکتی ہے جس سے میرے کچھ مکان کی چھت گر جائے گی مکیلہ چھت پکی نہیں کر سکتا تم نیچے مسالہ تیار کرو اور مجھے اوپر دیتے جاؤ میں خود چھت کی مرمت کر لوں گا میں نے خموشی سے مسالہ تیار کاکے چھت پر پہنچاتا رہا اور شخص چھت کی مرمت کرتا رہا ساری رات چھت کی مرمت میں صرف ہوئی جیسے ہی چھت کی مرمت ہوئی تو اس نے شخص نے میرا شکریہ دا کیا اور یہ چاندی کا سکہ دیا میں نے انکار کرنا چاہا تو اس نے زبردستی میری جیب میں ڈال دیا اس وقت سے اب تک یہ سکہ میرے پاس تھا جو میں نے تمہیں دیا یہ کہہ کر وزیر بادشاہ کے پاس گیا اور کسان کے علاقے پر حملہ کے قبضہ کرنے کی اجازت حاصل کی اور گھوڑ سوار اور پیادہ فوجی دستوں کے ساتھ کسان کے علاقے پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا علاقہ کے لوگ نے فوج کے ساتھ دیا کیونکہ ہندو مہراجہ نے ظلم کا راج قیم کیا تھا علاقہ فتح ہونے کے بعد بادشاہ نے کسان کے علاقہ کا گورنر بنایا کسان نے بادشاہ کو لال بطور شکریہ دا کیا بادشاہ نے ایسا لال پہلے کا نہیں دیکھا تھا وزیر نے بادشاہ کے کہنے پر علاقے کی کھدائی کروائی تو ملوم ہوا کہ کسان کا علاقہ جہرات اور دیکھ گرگ قیمتی پتھروں اور مادنیات سے بھرا پڑا ہے جیسے بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ کسان کو علاقہ بخش دیا جو وزیر کی محنت کا پھال تھا وزیر کی محنت کا پھڑا ہے خوش ہوا